نمبر اٹھائیس شراب عام ہو جائے گی اور زنا پھیل جائے گا شراب عام ہو جائے گی اور زنا پھیل جائے گا یہ آپ نے ایک نشانی بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ اَشْرَاتِ سَاعَةِ اَنْ يُرْفَعِ الْعِلْمُ وَيَكْسُرُ الْجَهْلُ وَيَكْسُرَ الزِّنَا وَيَكْسُرَ شُرُبُ الْخَمْرِ آپ نے فرمایا زنا پھیل جائے گا اور شراب پینا پھیل جائے گا یعنی کسرت کے ساتھ لوگ ماذا اللہ زنا بھی کریں گے شراب بھی پیں گے آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ علامت بھی پائی جا رہی ہے آج زنا کرنا آسان ہے نکاح کرنا مشکل ہے نکاح کرنے کے لئے دس سے بیس لاکھ روپے چاہیے کوئی حلال کی نوکری پہ نکاح کرے تو کیسے کرے ہم نے اتنے رسم و رواج بنا دیئے اتنے ہم نے اپنے لئے پریشانیاں کھڑی کر دی کہ نکاح ہم نے مشکل کر دیا دین نے نکاح بڑا آسان کیا تھا شریعت میں کیا ہے نکاح کہ دو گواہ موجود ہو ایجاب اور قبول ہو مہر موجود ہو بس نکاح ہو گیا دو گواہ ہیں ایجاب اور قبول ہے مہر ہے نکاح مناقض ہو گیا ولیمہ کرنا تو سنت ہے کوئی کرے فوہا نہ کرے کوئی حرج کی بات نہیں اور محل کی اقل مقدار دس درہم ہے دس درہم آج کے دور میں زیادہ سے زیادہ حساب لگاؤ گے تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار روپے دو ہزار روپے میں نکاح ہو جاتا ہے اگر کوئی اسلام پہ چلے نا اپنے نبی کی زندگی کو سامنے رکھیں شریعت کو تو دو ہزار میں نکاح ہو جائے گا یہ ہم نے خود اپنے لئے مشکل کر دیا اس لئے آپ نے فرمایا زناکاری پھیل جائے گی آج معاشرے میں زنا ماز اللہ بڑھتا جا رہا ہے میں جہاں پہلے جمعے کی نماز پڑھاتا تھا وہاں ایک نوجوان نے ایک دفعہ خط دیا جب میں نے وہ گھر لایا خط پڑھا اس میں لکھا تھا مفتی صاحب آپ نکاح کے موضوع پہ زیادہ بیان کریں نکاح پہ ترغیب دیں ہمارے والدیں نکاح نہیں کراتے بہت سے نوجوان ہمارے ساتھ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں کہ ماذا اللہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ہر ہفتے ہر چند دن و بعد وہ زناکاری کرتے ہیں کہ آپ نکاح پہ بات کریں کہ وہ نکاح عام ہو جائے ماں باپ خود نکاح نہیں کرواتے وہ کہتے ہیں بیٹا پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے بیٹا پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے جب یہ کمائے گا تب نکاح کرائیں گے یعنی فیکٹری کے دس ہزار کی تنخواہ پر اعتماد ہے اگر تم فقیر ہو اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا اس پر ایمان نہیں ہے اچھے اچھے دیندار ہے سوم و صلات کے پابند ہے صفی اول کے نمازی ہیں نکاح کی بات کرو ان کی پیشانی پہ ناغواری کے آثار آ جاتا ہے اگر یہ بیٹا گناہ کرے گا اگر اس کی رات انٹرنیٹ اور کیبل میں گزرے گئی تو باپ بھی گناہ گار ہوگا کہ جس نے وقت پہ بیٹے کا نکاح کیوں نہیں کیا تو اللہ کے ہاں اس سے بھی پکڑ ہے وہ دیکھ رہا ہے نہیں کر رہا ہم دین کے پابند ہیں رسم و رواج کے نہیں لوگ ناراض ہوتے ہو جائیں ہم نے شریعت کو سامنے رکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچے ابو طالب کیوں ایمان نہیں لیا صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے کہ بھتیجے کے دین کو قبول کر دیا ابو طالب حضرت علی کا والد ایمان نے یہ قبول کیا کفر پہ موت آ گئی ہم مسلمان پہلیں کسی قبیلے کے فرد بعد میں ہم نبی آخر الزمان کے امتی پہلیں کسی خاندان کے فرد بعد میں ہم نے غیروں کی تہذیب پہ نہیں چلنا اسلام کو مشہل را بنانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تین آدمیوں کی مدد کا وعدہ اللہ نے لیا ہے نمبر ایک فرمایا جو نکاح کرنے والا اس لئے نکاح کرے کہ پاک دامن ہو جائے اللہ فرماتے ہیں میں اس کی مدد کروں گا اللہ کہہ رہے میں مدد کروں گا لیکن کتنا کمزور ایمان ہے خدا کے وعدے پر پیغمبر کے ارشاد پر ایمان نہیں اس لئے جو شادی نہیں ہوئی نکاح کرنا چاہیے تاکہ زنا معاشرے سے ختم ہو جائے جس معاشرے میں نکاح عام ہوتا ہے اس معاشرے میں زنا ختم ہو جاتا ہے صحابہ کے معاشرے میں نکاح کا رواج تھا ماذا اللہ زناکاری نہیں تھے اس لئے قرب قیامت کی علامت زنا پھیل جائے گا اگر کوئی انسان اللہ نہ کرے اس گناہ میں مبتلا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا اس لئے زنا کے وقت انسان کا ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا ایک روایت میں آتا ہے ایمان نکل کر سائبان کی طرح اس کے سر پہ آ جاتا ہے اگر اس حال میں موت آگئی تو انسان اللہ کا سامنا کیسے کرے گا زنا کی وجہ سے اللہ تعالی رزق کی برکت چھین لیتا ہے جو معاذ اللہ زنا میں مبتلا ہوگا اس کے رزق میں کبھی برکت نہیں آئے دن فاقع ہوگا رزق کی تنگی ہوگی تکلیفیں اور پریشانیاں ہوگا نمبر دو جو اس گناہ میں ہوگا کبھی میاں بیوی میں محبت نہیں ہوگی گھر کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوگا اس گناہ میں پڑھنے والوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں بیویوں میں محبت نہیں سونے کا نوالہ کھلائے گا تب بھی بیوی کے دل میں شور کی محبت نہیں اور جو پاکدامنی کی زندگی گزارے گا وہ پیاز اور چٹنی کھلائے گا اللہ بیوی کے دل میں شور کی عقیدت اور محبت کو ڈال دے گا یہ دل تو میرے رب کے قبضے میں ہیں اللہ دلوں کو پھیرتا ہے محبتیں تو اللہ ڈالتا ہے جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اتنی اللہ محبت ڈالتا ہے زنا کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے اس شخص کے چہرے کی رونق اللہ چھین لیتا ہے پھر اللہ اولاد کو نافرمن بنا دیتا ہے پھر آنے والی نسل فرما بردار نہیں ہوتی اس سے اللہ دین کا کوئی کام نہیں لیتا اور اگر انسان نے توبہ نہیں کی تو زنا ایک قرض ہے جو اس کی بیوی سے بیٹی سے یا بہن سے یا کسی اور سے یہ قرض چھکا دیا جاتا ہے کسی نے کسی کے ذریعے پورا ہو جاتا ہے اور بن کمرے کے اندر گھر کی چار دیواری کے اندر بھی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے انسان سب کچھ کرنے کے باوجود گناہ میں وہ گھر کے لوگ مقتلا ہو جاتے ہیں یہ تب جب اس نے دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کیا اب اس کی اپنی عزت بھی کبھی بھی باقی نہیں رہ سکتی اس لئے یہ بڑا گناہ ہے آپ نے فرمایا قرب قیامت کی ایک نشانی زنا پھیل جائے گا اور شراب نوشی عام ہوگی آج آپ دیکھیں شراب پینے پر تو پابندی ہے لیکن شراب کے اڈے چلانے والوں کو باقیدہ لہنسس دیا جو اڈے چلا رہے ہیں ان سے بتا لے کر وہ اڈے چل رہے ہیں کیا انہیں نہیں معلوم یہ شراب بیچنے والے کون ہیں کیا انہیں نہیں معلوم حل علاقے کے اندر فہنشی کا اڈا کون چلا رہے ہیں جب علاقے کے لوگوں کو پتا ہے ان کو نہیں پتا لیکن یہ خود ان کی سرپرستی میں چل رہے ہیں بے ہیائی کو یہی لوگ پھیلا رہے ہوتے ہیں شراب کی بوتل پکڑی جائے جرم جو شراب بیچے وہ جرم نہیں آج کتنی شراب عام ہو گئیں عید الفطر کے موقع پر گزشتہ سال اخبارات میں آیا ماذا اللہ چودہ آدمی کچھی شراب تھی انہوں نے پی اور چودہ آدمی پینے کی وجہ سے مر گئے اس حال میں موت آئی یہ اللہ کو کیا جواب دے شراب پی کے مسلمان مر رہا شراب پی کے موت آ رہی گھر کے اندر گاڑی کے اندر فہاشی اور یعنی پر مبنی فلم چل رہی ہوتی ہے گاڑی کا سفر ہو رہا ہے اس دوران ایکسیڈنٹ ہوتا ہے موت آ جاتی ہے کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی آنکھوں کے سامنے بھی گانا زبان پہ گانا فہش مناظر اس حال میں موت آ رہی یعنی مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی دنیا سے جائیں جا رہا اکثر کوئی بیمان ہو کے مر رہا کوئی مرتد ہو کے مر رہا تو یہ قرب قیامت کی نشانی تھی شراب نوشے عام ہو جائے گی ایک بڑے عالم جہاز میں آ رہی تھی انہوں نے دیکھا ایک آدمی ان کے ساتھ بیٹھا تھا اسے دین کی دعوت دینا انہوں نے شروع کی بعد دعوت دیتے رہے آخر میں اس نے کہا تم مجھے کیا دعوت دیتے ہو تم اپنے ملک کے لوگوں کو دعوت دو اس نے کہا کیا مطلب کہا میں سنگاپور میں رہتا ہوں لیکن سب سے اچھی شراب کراچی میں ملتی ہے تو ہم شراب پینے کے لیے لینے کے لیے کراچی آتے ایک وقت تھا لوگ ہدایت لینے کے لیے آتے تھے آج ایک وقت ہے لوگ شراب کے لیے زنہ کے لیے آ رہے ہیں فہاشی اور اوریانی اتنی بڑھتی جاری ہے معاذ اللہ ایک باپ اپنی بارہ سالہ بیٹی کو خود فہاشی کے اڈے پر لے کر جاتا ہے کہ بھئی بے روزگاری بڑھ چکی ہیں اور کوئی روزگار نہیں ایسا بدبخت باپ ہے جو بیٹی کی عزت کو تارتار کر کے وہ کمائی وہ کھا رہا ہے تجھے اللہ نے طاقت دی تیرے ہاتھوں میں اللہ نے طاقت رکھی تو اسے استعمال کر تو یہ قرب قیامت کے نشانی ہے کہ زنہ بڑھے گا فہاشی اور اوریانی عام ہو جائے گی تو آپ نے ایک نشانی بتائی زنہکاری عام ہوگی اور شراب نوشے عام ہو جائے گی